اس مووی کی کہانی میں ہم ایک ایسے بوڑے آدمی کو دیکھیں گے جسے جیمہ نام کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی بجانہ چاہتا ہے وہ بوڑا آدمی جیمہ کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کے لیے مووی میں کیا کیا کرتا ہے یہ ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم مارٹن نام کے ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے وہ ساتھ سال پہلے یہاں پر آیا تھا یہاں پر اس کے ڈیڈ بیکری چلاتے تھے اور اب وہ اپنی بائیف کے ساتھ اس بیکری کو سنبھالتا ہے ایک دن جب مارٹن بریڈ بنا رہا ہوتا ہے تب اس کے سارے بریڈ جل جاتے ہیں اس کی بائیف جب اس سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے وہ اسے کہتا ہے وہ چارلی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہیں چارلی سوسائیڈ نہ کر لے اس کی بائیف اسے سمجھاتی ہے تمہیں اس سب کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ چارلی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد مارٹن چارلی کے گھر جاتا ہے یہاں پر چارلی اپنی وائیف جیما کا سامان جلا رہا ہوتا ہے جب چارلی یہاں سے جاتا ہے تب مارٹن کو جیما کی ڈائری ملتی ہے اور وہ اسے جلدی سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے گھر آ کر مارٹن اس ڈائری کو پڑھتا ہے اور یہاں سے اس مووی کی سٹوری شروع ہوتی ہے فلیس بیک میں ہمیں کافی ٹائم پہلے کا سمجھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیما اور چارلی کی شادی ہو رہی تھی اور چارلی جیما کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کے لیے آیا تھا جب مارٹن اپنے نئے پڑوسیوں کو دیکھتا ہے تب وہ ان کے پاس جا کر ان سے باتیں کرتا ہے ایک دن چارلی جیما کو لے کر مارٹن کی دکان پر آتا ہے یہاں پر جیما مارٹن کے بنائے ہوئے بریٹ کو ٹیسٹ کرتی ہے دوسری طرف مارٹن جیما کی خوبصورتی کو تال رہا تھا جسے دیکھ کر اس کا آزار کھڑا ہو رہا تھا اس کے بعد شام کے ٹائم جب مارٹن اپنے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تب اس کی ملاقات جیما سے ہوتی ہے یہ لوگ راستے میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں اس کے بعد مارٹن اسے گارڈن دکھانے کے لیے لے جاتا ہے یہاں کے فلوورز کو دیکھ کر جیما بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دن جیما مارٹن کی بیکری پر آتی ہے جیما کو مارٹن کے بنایا ہوئے بریٹ کافی پسند آتے ہیں پھر مارٹن اسے کہتا ہے کیا تمہیں یہ جاننا ہے میں ان بریٹ کو کیسے بناتا ہوں جیما اس کے لیے ہاں کہتی ہے اس کے بعد مارٹن اسے پیچھے والے کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ بریٹ بنایا کرتا تھا جب جیما بریٹ بنا رہی ہوتی ہے تب مارٹن اسے پونچتا ہے تمہیں انہیں بناتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے جیما اسے کہتی ہے مجھے انہیں بنانے میں بہت مزہ آ رہا ہے اس کمرے میں کافی زیادہ گرمی تھی اس لیے جیما اپنے اوپر کے کپلے نکال دیتی ہے جسے دیکھ کر مارٹن اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور اس کی آبت جاگ رہی تھی جس سے اس کا آجار بھی کھڑا ہو رہا تھا اور وہ جیما کو بس دیکھے جا رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ایک بار وہ اپنی بیکری پر جا رہا ہوتا ہے تب اسے راستے میں پھر سے جیما ملتی ہے مارٹن اسے پوچھتا ہے تم اتنے ٹائم سے بریٹ خریدنے کیوں نہیں آ رہی ہو جیما اسے کہتی ہے وہ ڈائٹنگ پر ہے اس لیے اس نے کچھ دنوں سے بریٹ کھانا بند کر دیا ہے اس کے بعد وہ اسے گڑوائے کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے اس کے پیٹ پر ایک کیڑا کاٹ لیتا ہے جس سے جیما کو بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور وہ چلا کر مارٹن کو اپنے پاس بلاتی ہے مارٹن اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے وہ اس کے کپلے ہٹانے لگتا ہے اور اس کیڑے کو ڈھونڈنے لگتا ہے مارٹن اسے کہتا ہے تمہیں ایک جہری لیے کیڑے نے کٹ لیا ہے اور اس کا جہر مجھے چوس کر باہر نکالنا ہوگا جیما اسے جلدی سے ویسا کرنے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد مارٹن جلدی سے اس کی پیٹ چوسنے لگتا ہے ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھنا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا اسی ٹائم بہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے اور وہ مارٹن سے جا کر پہنچتا ہے تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اس کے بعد مارٹن اس لڑکے کو ساری بات سمجھا دیتا ہے لیکن تب ہی جیما بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں سے ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤگی جب یہ لوگ ہسپیٹل سے گھر باپس آ رہے تھے تب جیما مارٹن کے کندے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے کیونکہ اسے بہت ہی بیقنیس فیل ہو رہی تھی مارٹن کو جیما کا ایسا کرنا بہت اچھا لگتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں مارٹن اپنی شاپ کے باہر کھڑا ہوتا ہے تب وہ جیما اور اس لڑکے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر مارٹن من میں سوچ لیتا ہے ان دونوں کا افیر بہت ہی جلدی سٹارٹ ہو جائے گا ایک بار جب مارٹن کہیں جا رہا ہوتا ہے تب وہ جیما کو دیکھتا ہے جو گاڑی سے کہیں جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد مارٹن اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے مارٹن دیکھتا ہے جیما اس لڑکے کے گھر پر جا رہی تھی جس کا نام حرب ہوتا ہے مارٹن ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر بہت زیادہ شاک ہو جاتا ہے مارٹن کو پہلے ایسا لگتا ہے جیما اس لڑکے کے ساتھ بائن پینے کے لیے گئی ہوگی کیونکہ اس لڑکے نے اس کی مدد کی تھی لیکن ایکچول میں ایسا نہیں تھا جیما اس لڑکے کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کے لیے گئی تھی اسی رات مارٹن جیما کے گھر پر دینر کرنے کے لیے آتا ہے تب ہی وہ جیما کے گلے پر لب بائٹ دیکھتا ہے اس بائٹ کو دیکھ کر مارٹن سمجھ جاتا ہے اس لڑکے نے جیما کو خود ڈالا ہے یہ دیکھ کر مارٹن بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جیما کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا اگلے دن مارٹن اس لڑکے کے پاس جا کر اسے باتیں کرتا ہے ہرب اسے بتاتا ہے آج کل وہ پڑھائی میں زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے تب مارٹن اسے کہتا ہے تو میں اپنی گل فینڈ کو یہاں پر بلا لینا چاہیے جس سے وہ تمہاری پڑھائی میں تمہاری مدد کر سکے کچھ ٹائم کے بعد ہرب جیما کو اپنے گھر پر بلا لیتا ہے اور مارٹن دوسری جگہ چھپ جاتا ہے جیما جیسے ہی یہاں پر آتی ہے یہ دونوں گھپا گھپ کرنے لگتے ہیں اب مارٹن نے ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے پورا یقین ہو گیا تھا اس کے بعد جیما اکثر ہرب کے گھر پر جاتی تھی اور یہ دونوں دبا کر انجوائے کرتے تھے ایسے ہی کافی دن بیچ جاتے ہیں ایک دن جیما مارٹن کی بیکری پر آتی ہے اور وہاں سے بریٹ کھریتی ہے لیکن وہ بریٹ کا ایک ٹکڑا لے جانا بھول جاتی ہے اس کے بعد مارٹن اس بریٹ کو دینے کے لیے اس کے گھر پر جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچتا ہے اسے کچھ آبازیں سنائی دیتی ہیں انہوں باجوں کو سن کر وہ بہی پر چھپ جاتا ہے جب وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تب ہرب اور جیما گھپا گھپ کر رہے تھے جیما اسے آئلہ بھی بولتی ہے جسے سن کر مارٹن کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اگلے دن پھر سے جیما ہرب کے گھر پر جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے کپڑے اتار کر پھر سے کارکرم شروع کر دیتی ہے یہ دونوں اتنا زیادہ کنٹرول کھو دیتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہرب کی موم کی ایک ایک ایکسپینسے مورتی ٹوٹ جاتی ہے جیما ہرب سے بولتی ہے وہ اس مورتی کو اپنے ہزبینٹ سے بول کر ٹھیک کروا دے گی اور پھر وہ ہرب سے کہتی ہے ہم دونوں کو لنڈن چلے جانا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیما کو ایک لیٹر ملتا ہے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد جیما ہرب سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب ہرب کی موم گھر پر آتی ہے تب انہیں ان کی ایکسپینسے مورتی نہیں ملتی ہرب کہتا ہے اس مورتی پر سکرچ آ گئی تھی اس لیے اس نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے پاس کے ایک آدمی کو دے دیا ہے تب ہی جیما کو ایک میسج ملتا ہے جس میں ہرب نے لکھا ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ لنڈن نہیں بھاگ سکتا جسے دیکھ کر جیما سیڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف چارلی کو جیما پر شک ہونے لگا تھا کیونکہ جیما آپ چارلی پر زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی اس بات سے چارلی بہت زیادہ اپسائٹ ہو گیا تھا اور وہ گسے میں کچھ دنوں کے لیے لنڈن چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیما سے ملنے کے لیے اس کا ایکس بوئی فرین پیٹرک آتا ہے کچھ ٹائم کے بعد مارٹن ان دونوں کو سڑک پر کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ دیکھ کر مارٹن سمجھ جاتا ہے جیما کو کیا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیٹرک پھر سے جیما کے گھر پر آتا ہے جب یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب اس ٹائم چارلی بھی بہاں پر آ جاتا ہے جیسے ہی وہ گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے بھاگتا ہوا مارٹن کے گھر پر آتا ہے اور وہ اسے ہیلپ مانگتا ہے اس کے بعد مارٹن جب جیما کے گھر کے اندر جاتا ہے تب وہ اسے مرا ہوا دیکھتا ہے اسے دیکھ کر مارٹن بہت ہی شوق ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد پولیس بہاں پر آتی ہے اور جیما کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جاتی ہے جب پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آتی ہے تب مارٹن کو پتا چلتا ہے جیما کی موت اس کے گلے میں بریٹ فسنے سے ہوئی تھی اس کے بعد اگلے دن چارلی مارٹن کو یہ بات بتاتا ہے جیما کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے جب وہ گھر کے اندر گیا تھا تب پیٹرک جیما کو بجا رہا تھا اسے دیکھ کر چارلی کو ایسا لگا پیٹرک جیما کے ساتھ جبدت سی کر رہا ہے اور ان دونوں میں فائٹ ہونے لگی جب چارلی مارٹن کو یہ سب بتا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پیٹرک بھی آ جاتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے جب میں جیما سے ملنے کے لیے گیا تھا تب وہ بریٹ کھا رہی تھی اور پیچھے سے میں اسے کس کرنے لگا تھا اسی ٹائم جیما کی گلے میں بریٹ فس جاتا ہے اور میں اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی چارلی وہاں پر آ جاتا ہے اور ہم دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور وہ دونوں فائٹ کرنے میں اتنی بزی ہو گئے کسی کو بھی جیما کا خیال نہیں آیا اور جیما کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے یہیں پر اس موی کا فلیش بیک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارٹن کا بیٹا اسے بتا رہا ہوتا ہے ہمارے پڑوں میں ایک رشین کپل رہنے کے لیے آیا ہوا ہے یہ سن کر مارٹن ان کے پاس جاتا ہے اور یہیں پر یہ موی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں